عوض باللہ بن شہطان اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی افسوسناک اس وقت منحلہ ہے کہ نیوز ایٹین کے ایک انتہائی گستاخ اور جاہل ایک کرنے علم اسلام کی ایک عظیم شخصیت حضرت خادم جلدان تشتی علی الرحمہ کے سسمے میں انتہائی گستاخانہ اندازمین کو ماذا اللہ ماذا اللہ لٹیرہ کہایں جو امن و تحضیب پیامبر رہے ہیں دنیر پورے دستان میں امریکہ پیغام پھیلائیا ہے شانتی کے پیغام پھیلائیا ہے محبت کا پیغام لے کر آئیتے ہیں اور ان کی محبت کے پیغام ہی کی وجہ سے ان کی آج اتنی عظمت ہے تشورت ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کی دروازے بنے جاتا ہوں آپ دیکھا ہوگا کہ جتنے مسلمان ہوتے ہیں تقریبا اتنے ہی ہندو حضرت ان کی دروازے پر ہوتے ہیں ان کی مزار پر ہوتے ہیں ایسی عظیم شخصیت کو یہ مضموط شخص جو ہے وہ لٹیرا کہہ رہا ہے اور اس کے معافی یہ ایک تماشا کر رکھا ہے انہیں کربالوں نے انہیں چینلز والوں نے انہیں کربالوں نے کہ گستاخی کرتے بچتبیدی کرتے اور پھر ایک جھوٹ موٹ کی ایک معافی ان کی تفسر ہو جاتی ہے ان کو سزا ملنا ضروری ہے جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی اس وقت تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا اتجار اس پر جاری رہنا چاہیے پیسفل اتجاز ہونا چاہیے اس میں پرامل اتجاز ہونا چاہیے لیکن اتجار اس پر رہنا چاہیے اور اس چینلز کا بائیکارٹ ہونا چاہیے اور جس میں جس چینلز میں یہ جائے اس چینلز کا بائیکارٹ مکمل ان لوگوں کو کرنا چاہیے جس تھوڑی تکیر استانیت ہے تھوڑی تکیر تحضیح جس میں ہے ان کو اس چینلز کا بائیکارٹ کرنا چاہیے جس میں یہ بدتمید اور گستاخ انکر جو ہے اور یہ جاہل انکر جس میں بھی جائے تو اس چینل کا بائیکار ہونے چاہیے یہ مری اپیل ہے اور صزا ملنا ہے اس کی ضروری ہے کہ آئندہ پھر کسی اور کو حمت نہ ہو آئندہ کسی اور کو کسی گستاخی کی کسی مذہبی شخصیت کے ساتھ گستاخی کی اور کسی عظیب شخصیت کے ساتھ گستاخی حمت نہ ہو لہذا چینل جو ہے نیوز ایٹین ہے یا کون شہدر ہے اور وہ اس سے اس سے پتالبہ ہے کہ اس کو صوف صزا نہیں جائے اس کو توفیر سے نکالا جائے اور اس کی پتالی دیو گستاخی کی صزا اس کو ملنا ضروری ہے اور جو بھی پروٹیس ہو رہا ہے سے زیادہ اور پروٹیس ہونا چاہیے اور مگر پرگرام طریقے پر ہونے چاہیے لیکن یہ کہ اس کی گستاخی کی صزا ملنا بے اتہا ضروری ہے ہم سب کے سب شیعہ فرقے کے جتنے بھی ورمہ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب اس کی صدید ترین مضمت کرتے ہیں سخت ترین مضمت کرتے ہیں جس نے گستاخی کی ہے